ایم ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے سمجھوگے اگر تم ان کی پناہ نہیں مانوگے تو ایک نہ ایک دن ان کی پیروی بھی کر لوگے اس واسطے ہر رکعت میں تم مانگو اے اللہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے والا بنا نصرانیوں کی مخالفت کرنے والا بنا لیکن ہم پڑتے تو ہیں ویسے ہی جیسے توٹا رٹھتا ہے بولنے والے کچھ پرندے ہیں جو بولتے تو ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے ویسے ہی ہم بھی رٹھ لیے ہیں کہ اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللضالین اور آمین بھی کہتے ہیں بے شرم ہو کر لیکن ہمارے زندگیوں میں ٹوٹل اس کی مخالفت ہے پین شیٹ ان شیٹ کس کا طریقہ ہے ٹائی کوٹ کس کا طریقہ ہے بالوں کی کٹنگ کس کا طریقہ ہے یہ آگے سامنے کچھ پیچے سامنے کچھ یہ کس کا طریقہ ہے گردن میں شیونگ کر کے گالوں کو نکالنا کس کا طریقہ ہے یہ جتنے تمہارے اپنے آدات و عطوار ہیں کس نے بتائے ہیں تمہیں بتاؤ اسلامی طریقہ ہے صبح سے لے کر شام تک سب کچھ ڈوبا ہوا ہے مغربی تہذیب میں ہمارا جس سے بنا مانگنے کا حکم تمہیں ہر رکعت میں ہوا یہودی لیٹ روزہ کھولتے تھے تو ہمارے لیے کہا کہ جلدی کھول لو ہاں سہری جلدی کرتے تھے ہمارے لیے کہا کہ سہری لیٹ کرو ہر معاملے میں مخالفت فرمایا کہ میری امت اس وقت تک سیدھے راہ پہ رہے گی جب تک افطاری میں جلدی اور سہری میں لیٹ کرکھے گی یا یوں الفاظ آئے ہیں کہ افطاری میں جلدی کرے گی کیوں یہودی لیٹ کرتے تھے مخالفت کرو ہاں داڑی کو بڑھاؤ موچوں کو کتراؤ خالف اليہود یا خالف المجوس آیا ہے کیوں جی کرنا وہاں بھی یہی طریقہ فلسطین کے لیے بہت نالے لگان وہی فلسطین پہ اب بھی حملے نہیں رکے بیاسی دن ہو چکے ہیں سعودین کے خریب ہونے والے ہیں بتاؤ اگر واقعیتاً فلسطین کا غم ہے تو 31 کے نائٹ تم تحجد میں گزارو یہ منافقت کی باتیں اللہ کو بتا نہیں ہے یہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیا مولی صاحب تم نے آپ نے ایسا بول دیا وہ ایسا بول دیا اگر واقعیتاً فلسطین کا درد تمہارے دلوں میں ہے تو یہ 31 اور 1 تمہارے لیے ایک آزمائش ہے ان کے غم میں تو کم اس کم رک جاؤ نا جی یہ مس سمجھو کہ نیوئر یہ تو اسلامی نہیں ہے مولی صاحب شاید یہ کہنے والے ہیں کہ نیوئر ہمارا محرم ایک کو تو کرو یہ بھی مبارک بات دینے کے علماء قائل نہیں ہے کل ہی میں پڑھ رہا تھا شیخ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کیا آپ محرم ایک پہ کسی کو مبارک بات دینا پسند کریں گے کہا کہ ہرگز بھی نہیں پوچھا گیا کہ امام اہل السنہ ہے پوچھا گیا کہ آخر کیوں فرمایا کہ میں نے سلف سے نہیں پاتا کہ کوئی کیا ہے سال کے ابتداء میں مبارک بات دیا ہو این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله عزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیت ہے اللهم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید و بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے جب امت محمدیہ کو چھنا تو اس سے پہلے اسی پوزیشن پر لگ بھگ دو امتیں رہ چکی تھی اور ایک امت کے سلسلے میں تو بارہا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دی تھی اپنے وقت میں اب تمام جہاں والوں پر فضیلت امت محمدیہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان کی امامت بھی گئی اور ان کے انبیاء کی شریعتیں بھی منسوخ ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہنما بن کے آگئے بھائی وہاں پر آخری میں جگہ ہے جہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ خالی کروائیے اور تھوڑا جڑ کے بیٹھئے یہ کھانے کے جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ویسے بھی کھانا ہے نہیں جیسے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں آنے والوں کے لیے جگہ یہیں پر مل جائے گی پھر جو افراد کو نہیں ملتی ہے وہ اوپر چلے جائے گی کیونکہ ہمارا پورا سسٹم انگریزی تہذیب کے تحت ہے اب نیوئر کا زمانہ آئے نا چھٹی ہے سب کو تو جمعہ میں پہلے بھی آگئے ماشاءاللہ اور مسجد بھی ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے جلدی جلدی اور وہی سسٹم ہمارا دوسرا ہوتا ہے جب چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں تو ہم تو اپنے رنگ میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ تو ہم کہیں نہیں نہیں ہم انگریز کے رنگ میں رنگتے ہیں ہم ہمیشہ اسی کے تحت رہیں گے جہاں ہم کچھ ہٹیاں ملیں گے ویسے اعتبار سے ہم بھی نیا لباس پہنیں گے ہم بھی خوشیاں منائیں گے اے نیوئر کی سبو فجر پڑنا رہے نہیں تو پورا سال سوتا رہتا گتے ہونے کم از کم نیوئر کا فجر تو پڑتا ہونے فجر میں بھی نیوئر اور غیر نیوئر آ گیا تو اب ہم کیا کریں گے کن کن کو سمجھائیں بہرے کیف جگہ وہاں پر موجود ہے تھوڑا تھوڑا کیا ہے اور اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں تو جو پہلے سے امت تھی اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈگری سے گرا دیا نافرمانی کے اعتبار سے اور فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تم تھے پہلے لیکن اب نہیں اسی پوزیشن پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو رکھا تو یہ جو پہلے والا جو تھا نا وہ سے ہم بنی اسرائیل یہودی کہلے اور اسی طرح اس کے بعد کا جو عرصہ گزرا خاص طور پر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں اس لحاظ سے کہ بنی اسرائیل کے آخری ہیں پہلے پیغمبر بنی اسرائیل کے حضرت یوسف ہیں کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے اور بنی کہتے ہیں بیٹوں کو اس اعتبار سے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر کے اعتبار سے اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور پھر چلتا 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 سلسلہ ٹوپیسٹ لیویل کا ان کا دور اگر دیکھا جائے تو وہ حضرت موسیٰ اور حارون کا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شریعت اور امت بنا دیا اور بہترین طور پر رب العالمین نے انہیں من و سلوہ وغیرہ اتارا اور دنیے بھی اعتبار سے جہاں پر نبوت اور مملکت کا مزاج ایک سا نظر آتا ہے وہ حضرت سلیمان و دعوت کا زمانہ ہے جہاں پر رب العالمین نے انہیں نبوت بھی دے دیا اور انہیں ہواوں پر بھی مسخر کر دیا اور انہیں پرندوں اور چرندوں اور اس طرح کے دوسرے تمام چیزیں ان کے انڈر میں کر دی حتیٰ کہ اس وقت کا سب سے قیمتی دھات جو ہے نا جی لوہا اس لوہے کو حضرت دعوت کے ہاتھوں میں ایسے نرم بنا دیا جیسے موم ہوتا ہے وہ جس شکل کی چاہتے وہاں پر آپ کو ایڈیا اور خاص طور پر جنگوں کے استعمال کی چیزیں بنا دیا کرتے تھے زرہیں ہوں تلواریں ہوں اور لباس ہو ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم بنا دیا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان جب آئے تو رب العالمین نے ایسی مملکت دی اس سے پہلے نہ کسی گودی نہ اس کے بعد کسی گودی جائے گی اللہ نے صاف کے دیا یہ وہ مملکت ہے جو تمہارے لئے خاص ہے سلام علیکم وآلہ وبرکاتہ احباب ہمارا کوئی کام بھی یہاں پر جو ہو رہا ہے اس کا مقصد پیسہ وغیرہ کمانا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے نام کے اعتبار سے ہی اسلام کی نشر و اشاعت جھلگتی ہے کہ ہم نے پہلے نام رکھا دو ہزار نو میں جب مرکز بنایا تو مرکز السلام لی نشر الاسلام سلامتی کا گھر اس واسطے کے اسلام کی اشاعت کی جائے اسلام کی اشاعت کا یہ سلسلہ چلتا رہا الحمدللہ مسجد السلام بنی مدرست السلام بنا بہت سے اور کیا ہیں ہمارے اپنے اور بھی بہت سے کام باقی ہیں جامیت الحسنہ بن رہا ہے السلام ٹاؤنشپ بن رہا ہے یہ تمام کام اسی لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلائیں لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اسلام پہنچائیں یہی ایک سلسلے کی کڑی کیلینڈر کی بھی ہے کیلینڈر میں ہم نے امہات المومنین کے جو واقعات ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہر صفحے پر اور اس کو ہم نے کیا کیا ہے ماشاءاللہ ہر صفحے کی زینت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے ایک ایک مہنا وہ لٹکتا رہے گا اور گھروں میں رہے گا تو مہات المومنین میں سے ایک ایک ام المومنین کی زندگی آپ اس کو حفظ کر لے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی عبارتوں کے ذریعے تو یہ ساٹھ روپیے ستر روپیے سے ہم کیلینڈر جو بیشتے ہیں اصل میں کیا ہے کوئی بلنگ کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اصل میں ہمارا اپنا ایک میسیج ہے جو لوگوں تک پہنچے تو اس واسطے جو فری لے جانا چاہتے ہیں لے جائے جو نشر و اشارت کے لیے پاندس خرید لینا چاہتے ہیں خرید لیں اور جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیلینڈر کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پوچھ کے بھی لے جائیں لیکن ہم نے قیمت ساٹھ روپیے اس واسطے رکھی تاکہ اس کا چار جو ہے ستر ہزار روپیے جو دیڑھ ہزار کیلینڈر دالنے کا خرچ ہوا ہے تو میری ریکوست یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ ستر ہزار دے دے اللہ کی راہ اور وہ کیلینڈر ہم جو بھی پیسہ آئے گا اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیں گے اور جو فری پوچھیں گے فری دے دیں گے جن کو ضرورت ہے زائد کی ایک نئی دس کی دے دیں گے تو یہ ساٹھ روپے ساٹھ روپے گلی گلی کچھا کچھا گھر گھر مسجد مسجد ساٹھ روپے کیلینڈر لے لو کیلینڈر لے لو یہ حصل میں کیا ہے ہمارا مقصود ہے بھی نہیں نہ اس کے لئے ہم چھاپتے ہیں تو ہمارا مقصد پر آپ دہنے بھکیں کوئی ایک بندہ یہاں سننے والا یا باہر بعد میں کبھی سنے گا تو کوئی ایک بندہ بھی ہمارا پورا خرچہ ستر ہزار کا جو ہے وہ دے دے گا تو وہ پورا اللہ کی راہ میں ہی خرچ ہوگا اور یہ کیلینڈر بھی آپ جتنے چاہیں جیسے چاہیں لے جا سکتے ہیں خرید کے لے جانا ہے لے جائیں لیکن باقیہ ہم خود وہ آخری میں ایسے ہی لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ بات کے لئے ضروری تھی فری ہو تو پوچھ کے لے جاؤ پیسہ دے کے لے جانا ہے لے جاؤ اللہ تعالیٰ کہیں سے ستر ہزار کا انتظام کر دے گا اس پر میرا پڑا بھروسہ اعتماد ہے ہم نے اعلان کر دیا ہے اللہ کا کوئی بندہ آگے آ جائے گا بس ہمارے مقصدیت پر آپ ذہن رکھیں دی ہاں گے رکھیں شکریہ وَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِبِ اَمْرِهِ رُخَاعًا حَيْثُ أَسَاب وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِ وَغَوَّاسِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ حَذَا عَطَعُنَا فَمْنُنْ اَوْا اَمْسِقْ بِغَيْرِ حِسَاب جنوں کو اور اسی طرح کیا ہے شیطانوں کو اور اسی طرح کیا ہے موٹی اور اسی طرح دریاؤں کے اندر جو بڑے بڑے خزانے ہیں ان سب کو اللہ نے مسخر کر دیا اور کہا کہ دیکھو ان سے جیسے چاہے سلوک کرو فَمْنُنْ اَوْا اَمْسِقْ احسان کے ساتھ کرو یعنی پکڑے رکھو بغیر حساب اللہ حساب نہیں کرے گا تمہارا یہ شیاطینوں جننات کو جیسے چاہے تم ان سے کام لو اللہ تعویٰ کو تمہارا حساب نہیں کرے گا اور تمہارے لئے ہواوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تو یہ جو سلسلہ چلا چلا پھر ان کی آئی شامت اس وقت جب ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہی بدبختوں نے انہی کے اندر آئے بنی اسرائیل کے اندر آئے یاد رکھئے بنی اسرائیل ہی کے اندر آئے عیسیٰ باہر سے نہیں آئے اسی لئے وہ ڈیریک جب نبوت و کتاب لے کے آئے تو قرآن کا یہ اعلان ہے وَرَسُولًا اِلَا بَنِي اسرائیل میں رسول بن کے آیا ہوں اس بنی اسرائیل کی طرف ان بدبختوں نے ان سے جو آخری سلوک کیا وہ انتہائی ظالمانہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو سلیب پہ چڑھا دیا حیلہ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بدبختوں تم نے سلیب پہ چڑھایا نہ تم نے انہیں قتل کیا بلکہ معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا اور اللہ نے کہا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ كَأَلَّا تَبَارَكُ وَتَّعَالَا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى اِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ ہم نے کہا کہ عیسیٰ ہم تمہیں اپنی طرف اٹھانے والے ہیں تو اب رفع سماوی کے بعد سے وہ بحیات وہیں پر موجود ہیں حضرتِ عیسیٰ اور یحییٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں آسمان دو نمبر کے آسمان پہ انہیں دوسرے آسمان پر ملاقات کی اور وہ آئیں گے جب تک وہ نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گیا اور جب تک عیسیٰ ان پر پھر دوبارہ ایمان صحیح طور پر نہیں لائیں گے ان کی موت واقع نہیں ہوگی اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آنے کا قرآن میں ذکر ہے کہ جی حیرے بے وخوف تجھے نہیں پتا تو پڑھتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں ہاں وقت ہوگا جب یہ آخری میں آئیں اچھا حضرت عیسیٰ کے رفع سماوی کے بعد سے شکل بدلی ان کی بنی اسرائیل کی اور وہ یہود کہلانے کے بجائے نصرانی کہلی قَالُوا اِنَّا نَصَارَ یہ بھی اللہ نے ان کو نام نہیں دیا معلوم ہوتا ہے جیسے ہنفی شافی مالکی ہمبلی سہروردی نقش بندی فلاں فلاں ہمیں رکھ لئے کی ویسے چھے یہ لوگ بھی بعد میں رکھ لئے قَالُوا اِنَّا نَصَارَ اپنے آپ کو وہ نصارہ کہنے لگے یا اللہ نے ان کو نہیں دیا وہ لوگ خود کہنے لگے تو بحرِ قیف حضرت عیسیٰ کو جو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کیا اسی شخ کے اندر یہودیوں کی ایک شخ ایک گروپ الگ ہوئی تو وہ نصرانی بن گئی یہ دونوں جو کام کیے ان دونوں کو بہترین انبیاء اور اولو العظم من الرسل میں سے ملے اور ان دونوں کو اللہ نے کتابوں سے بھی نوازا ایک کو شریعت کے کتاب دی تورات ایک کو حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی کتاب دی انجیل اور بڑا معزز کیا انہیں ان سب کے باوجود بھی دونوں گمراہ ہوئے اور اس حد تک گمراہ ہو گئے کہ رب ان سے ناراضگی کا علانیہ اظہار کیا مَن لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَتْطَاغُوتِ یہ وہ بدبخت ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا اور یہ خنزیر اور سور بنائے گئے عذابات کے سلسلے میں اور یہ اللہ کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور ان پر اللہ نے لعنت نہیں کی بلکہ اپنے اصولوں کے ذریعے لعنت کروائی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیس ابن مریم حضرت داود اور عیسی ابن مریم کے زبانی ان پر لعنت ہوئی اور اسی طرح نصرانی جو تھے ان کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ یہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے کئی دونوں کو یک سا خطاب کیا گیا یا اہل الكتاب یا اہل کتاب یہ دونوں مراد ہیں لا تغلو فی دینکم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو تم نے بیٹا بنا کر بہت بڑی گمراہی مولی حضرت عیسی علیہ السلام کو اور اسی طرح انہیں کے سلسلے میں فرمایا کہ اتخذو احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ یہ بدبخت وہ ہیں جنہوں نے اپنے علیہ کو اپنے رہبان کو اپنے علماء کو اپنے صوفیہ کو اللہ کا شریک اور رب بنا دیا تو یہ تمام چیزیں ان کے گناہوں کو گناہ کر رب العالمین نے فرمایا یہ گمراہ ہو گئے یہ بدبخت ہو گئے یہ اللہ کی لعنت پر گرفتار ہو گئے اب پھر وہ صاف شفاف دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رب العالمین نے بھیجا اب اس میں کوئی تیڑ نہیں الحمد للہ اللہ 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 سیدہ بالکل کوئی تیڑے ہیں جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم على محجت البیضا لیلوہا کناہاریہ لا يزیغ عنہ الا حالک دیکھو میں تمہیں جس شاہ راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے نہیں ہلاک ہوتا سوائے بدبخت کے رات بھی رات بھی یعنی اندھیرہ بھی روشنی کی طرح کہیں تمہیں ٹھٹک کے کھڑے ہونا ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا کریں گے جی اس کا تو حل شریعت نے پیش نہیں کیا نا یہ مسئلہ ہو گیا کیا کریں گے ایسی کوئی چیز ہی نہیں شریعت کے اندر ایسا واضح طریقہ تمہیں دیایا اس کے اندر کوئی تیڑ نہیں کہیں اندھیرہ نہیں کہیں ظلمات نہیں ہیں بلکہ لیلوہا کناہاریہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے آپ سیدھے چلیں اور سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے جنت حاصل کریں حتی کہا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خط کھیج کے نقشے بنا کے بتایا ایک مرتبہ بیٹے ہوئے صحابہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکھیر کھیجی کہا کہ دیکھو یہ ہے سیدھی راہ پھر دائیں بائیں دو تین لکھیریں کھیجی اور بتایا کہ دیکھو یہ ہے اصل میں شیطانی راہیں جہاں سے تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے شیطان موجود ہے سرات مستقیم کی راہ بتلائی اور ہمارے لئے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو کے رہ جائے یہ دعا سکا دی گئی قرآن میں ابتداء اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سرات مستقیم سیدھا راستہ بتا وہ کیا ہے راستہ دعا مکمل تھی آپ یہ کہیں کہ اے اللہ سیدھا راستہ سرات مستقیم بتا ہاں سرات معنی راستہ مستقیم سیدھا نا بات مکمل تھی اتنی بھی فاتحہ ہوتی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم آمین تب بھی باق مکمل ہی تھی لیکن وضاحت ضروری تھی بات اہمیت کی حامل تھی تو اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اہدین السراط المستقیم کہو بلکہ فرمایا کہ اہدین السراط المستقیم جب بھی کہو تب جان لو تم کونسا راستہ مانگ رہے ہو کونسے راستے سے بچنے کا ارادہ کر رہے ہو اگلی آیت میں وضاحت فرمایا کہ سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعم کیا غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا نئے جن پر تُو غزبناک ہوا ولد ضالین اور ان کبھی نئے جو لوگ گمراہ ہوئے گویا کہ وضاحت بہت اچھی طرح ہو گئی فرمایا کہ منعم علی گروہ کا راستہ انعمت علیہم جن پر تُو نے انعم کیا کن پر انعم کیا القرآن يفسر بعض بعض کے تحت قرآن سے پوچھو خود قرآن وضاحت کرتا ہے ومن يطع اللہ والرسول فأولئیک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئیک رفیقہ ہاں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعم و اکرام دوسرا درجہ صدقین ابو بکر صدق عائشہ صدقہ مریم صدقہ و امہ صدقہ ہاں یہ شہادت سے بھی بڑا مرتبہ ہے اور نبوت سے کم کا مرتبہ ہے نبوت کے بعد کا ایک مرتبہ صدقیت کا مرتبہ ہے جو شہادت سے بڑا نبوت سے کم ہے صدق نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے بعد والا درجہ ہے تو فرمایا کہ مینن نبیین والصدقین والشہداء پھر اس کے بعد لایا شہداء والصالحین اور نیک لوگ یہ ہیں منعم علی گروہ جن پر اللہ نے انام کیا تو صراط المستقیم میں کون ہیں فرمایا کہ جن پر اللہ نے انام کیا وہ صراط المستقیم والے ہیں جو انبیاء کا راستہ ہے جو صدقین کا راستہ ہے جو شہداء کا راستہ ہے جو صالحین کا راستہ ہے اس رستے پر رہنا یہ اثر صراط المستقیم ہے اور ہرگز ہر بز بھی کس کا نہیں ہے غیر المغضوب علیہم جن پر تو غزبناک ہوا غصہ ہوا کس پر غصہ ہوا من لعنہ اللہ وغضب علیہ یہودیوں پر غصہ ہوا تو پہلے فرمایا سب سے پہلے پناہ میں آ جایا کرو سب سے پہلے صراط مستقیم مانگتے وقت تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے اے اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں اے اللہ نصرانیوں کا راستہ نہیں امام ابن تیمیہ ہوں ابن کسیر ہوں دوسرے بڑے بڑے مفسرین ہوں اس بات پر متفق ہیں المغضوب علیہم یہود یہاں پر یہود ہیں ظالین النصار ظالین کا معنی یہاں پر نصار ہیں تو ترجمہ کیا ہوا ترجمہ یہ ہوا کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تُو نے انام کیا وہ کون ہیں وہ انبیاء ہیں وہ صدیقین ہیں وہ شہدہ ہیں وہ نیک لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلا اور مجھے ان کے راستے پہ نہ چلا نا جن پر تُو غزب راستے پہ نہ چلا نا وہ نماز نہیں جو اپنی رکعت کے اندر نماز میں فاتحہ نہ پڑے اللہ نے تم ہی ہر رکعت میں سکھایا کہ تم راستہ مانگو ہدایت کا راستہ سیدھا راستہ اور صرف راستہ نہیں بلکہ اس کے اوپزٹ جو مخالف راستے ہیں ان سے پناہ مانگو کیونکہ یہ دو وہ قوم ہیں جن کو ہم نے سیدھا راستہ بتایا کتاب دی انبیاء بھیجے ایک کو کلیم اللہ بنایا ایک کو روح اللہ بنایا لیکن بدبختوں نے اتنا واضح راستہ ملنے کے باوجود بھی بداتیں کی بدبختوں نے شرک کیا اللہ کی نافرمانی کی کھولے سود کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرعی احکامات کو پامال کیا اللہ ان پہ غزب ناک ہوا قیامت تک ان پر غزب رہے گا قیامت تک گمراہ پڑے رہیں گے ان کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے دیکھو یہ دونوں جو گمراہ ہوئے ان دونوں کی گمراہ ہی اتنی بڑی ہے اگر تم نہیں سمجھوگے اگر تم ان کی پناہ نہیں مانوگے تو ایک نہ ایک دن ان کی پیروی بھی کر لوگے اس واسطے ہر رکعت میں تم مانگو اے اللہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے والا بنا نصرانیوں کی مخالفت کرنے والا بنا ان کا راستہ نہ بتانا مجھے مجھے سرات مستقیم نصرانیوں کا راستہ نہیں لیکن بدبختی ہم پہ یہ چھائی نہ ہم پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں نہ عقل شعور سے پڑھتے ہیں نہ ہمیں پتا ہے کہ کیا پڑھتے ہیں نہ نیتیں صحیح ہیں جن کو پتا ہے وہ بھی کبھی یہ نیت سے نہیں پڑھتے ہوں گے نصرانیوں کے راستے سے بچا دے لیکن ہم پڑھتے تو ہیں ویسے ہی جیسے توٹا رٹتا ہے ویسے ہی جیسے کہیں پرندے رٹ لیتے ہیں بولنے والے کچھ پرندے ہیں جو بولتے تو ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے ویسے ہی ہم بھی رٹ لیے ہیں کہ اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہیم غیر المغدوب علیہیم ولی الظالین اور آمین بھی کہتے ہیں بے شرم ہو کر لیکن ہمارے زندگیوں میں ٹوٹل اس کی مخالفت ہے ہمارا چلن ہمارا رہن ہمارا سہن ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹنا ہمارا کھانا پینا تصویر ہماری صورت ہمارا لباس ہمارے ایک ایک ایکشن خواہو مرد ہو خواہو عورت خواہو بھوڑا ہو خواہو بچہ ہو خواہو بچیاں ہو سب دیکھو کس کے رنگ میں رنگیں جا رہے ہیں کون سے پسند ہے کون سے ان کو سب سے زیادہ لبانے والے ایکشن ہیں یہودیوں کے یا نافقت کھل کے سامنے آتی ہے کتنے لوگ ہیں جو برملا اپنے اپنے اعتبار سے نیوئر مناتے ہیں برملا یا ہیپن نیوئر کہتے ہیں برملا اسی طور سے مناتے ہیں جیسے یہ لوگ مناتے ہیں کس طرح ان کے کلچر کو اڈاب کرتے ہیں کس طرح ان کے کلچر کے اعتبار سے رنگ میں رنگ فرق نہیں میرے بھائیو اللہ کے لئے سوچو کیا تم مزاق نہیں کر رہے ہو کیا تم دھوکہ نہیں دے رہے ہو اللہ تبارک و تعالی کو کل کو کیا جواب دوگے جب رب پوچھے گا میں نے تمہی منع کیا تھا یہودیوں کے راستے پہ نہ چلنا میں نے تمہ منع کیا کس کا طریقہ ہے کس کا طریقہ ہے یہ شیونگ سسٹم کہاں سے آیا کس کا طریقہ ہے بے حیائی ہماری عورتوں میں رچ بس گئی ہے کس کا طریقہ ہے بغیر ڈپٹے کے باہر پھرنا کس کا طریقہ ہے آئی بروز کو کٹنا اور صحیح طور پر انہیں شیونگ کرنا یا آکر انہیں کیا ہے زیبائش اور آرائش کے اعتبار سے کٹ کرنا کس کا طریقہ ہے ٹیٹو لگانا کس کا طریقہ ہے اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ایسے پر کتنے مرد ٹیٹو لگاتے ہیں لگانے والا اور لگوانے والا کام کرنے والا اور اسی طرح ٹیٹو لگانے والا اور جس پر لگایا گیا دونوں دونوں پر لعنت آئی بروز ہاں آج عام فیشن بن چکا ہے اپنے بھووں کو تراشتنا ہاں اسی طرح بالوں کا اتروانا وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں مرد حضرات بھاگتے ہیں اپنے جسم کے بالوں کو ویکسن کچھ کہتے ہیں اس کا نام کس کا طریقہ ہے پین شیڈ ان شیڈ کس کا طریقہ ہے ٹائی کوٹ کس کا طریقہ ہے بالوں کی کٹنگ کس کا طریقہ ہے یہ آگے سامنے کچھ پیچے سامنے کچھ یہ کس کا طریقہ ہے گردن میں شیوینگ کر کہ گالوں کو نکال کس کا طریقہ ہے یہ جتنے تمہارے اپنے آدات و عطوار ہیں کس نے بتائے ہیں تمہیں بتاؤ اسلامی طریقہ ہے اسلامی طریقہ ہے بستر سے لے کر دستر تک کھانے سے لے کر آخری ہمارے اپنے اپنے کاموں تک صبح سے لے کر شام تک سب کچھ ڈوبا ہوا ہے مغربی تہذیب میں ہمارا جس سے بنا مانگنے کا حکم تمہی ہر رکات میں ہوا غیر المغضوب آلہی ہے اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ نہ بتانا ولا الظالین ہے لہ عیسائیوں کا راستہ نہ بتانا عیسائی تہذیب ہے اللہ نہیں چاہیے ہمیں یہودی تہذیب نہیں چاہیے ہمیں ہمیں اسلامی تہذیب چاہیے نبیوں والا راستہ بتا صدقین والا راستہ بتا شہدہ والا راستہ بتا صالحین والا راستہ بتا اور اسی پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی پوری زندگی گزار گئے حتی کہ ان راستوں سے اتنی چر تھی عبادت میں بھی مشابہت نہیں چاہتے تھی آپ کو معلوم ہے مشہور ترین واقعہ آشورہ کے روزے جب معلوم ہوا لیکن رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا نہیں میں یہودیوں کی مخالفت کروں گا اگر میں اگلے سال رہا تو نو بھی رکھوں گا ہاں اگلے سال والا معاملہ نہیں آیا لیکن چاہتے تھے کہ روزے میں بھی مشابہت نہ ہو یہودی لیٹ روزہ کھولتے تھے تو ہمارے لئے کہا کہ جلدی کھول لو ہاں سہری جلدی کرتے تھے ہمارے لئے کہا کہ سہری لیٹ کرو ہر معاملے میں مخالفت فرمایا کہ میری امت ساری میں جلدی کرے کیوں یہودی لیٹ کرتے تھے یہودی لیٹ کرتے تھے مخالفت کرو ہاں داڑی کو بڑھاؤ موچوں کو کتراؤ خالف اليہود یا خالف المجوس آیا ہے کیوں جی کرنا وہاں بھی یہی طریقہ ہاں داڑی کو بڑھاؤ موچوں کو کتراؤ کتنا حکم کافی دنجی نہیں فرما یہودیوں کی مخالفت کرو یہ کیوں دے رہا ہوں میں اس واسطے کہ وہ موچوں کو بڑھاتے داڑی کو کتراتے یا داڑی اور موچیں دونوں ایک ساتھ رکھتے علیہ کے رسول نے کہا موچے کم کرو داڑی بڑھاؤ یہودیوں کی مخالفت کرو مخالفت مقصود ہے یہودیوں کی وہ بڑھاتے ہیں موچے موچے کم کرو داڑی کٹو مات چھوڑو ہم اُلٹھا کرتے موچے رکھتے داڑی نہیں رکھتے رکھے تو ایک نمبر کی بلیڈ یہاں سے بھی شیوی اندر سے بھی چان کٹ بلکل ہاں ایک نمبر کا ہلال ہلال کی جاڑی مغلی آزم کی داڑی پتہ نہیں کس کی داڑی رسول صلی اللہ داڑی تو نہیں رسول نے تو ایسے چھوڑا جیسے آئی تھی نہ ادھر سے شیوی ہوئی نہ ادھر سے شیوی ہوئی نہ ایک نمبر کا ٹریم مر لے کے گھس لے داڑی آدھے نمبر کو ملا داڑی اندر کا گوش پورا دکھتا دو داڑی رکھا کون سی داڑی جی رکھیں بس آخر کے ساتھ ہماری داڑی دیکھو ہمارے فیس دیکھو کس کی عقاسی کر رہے یہودی ہوں کی اسرانی ہوں کی اچھے جی پینٹ اٹھانے والے بھی شادی بیاں میں دیکھو جھاڑتا زبردستی کا کبھی پینٹ اٹھا لیے اٹھا لیے ہاں زرہ فیشن زرہ فنکشن زرہ کونتے بھی گوری چٹی کھڑی رہے تو جھٹک جھٹک کو کیا کرتا پاؤں سے چنے نکال پینٹ آہ میں دیکھ لیا انہیں دیکھ لی تو بعد میں کیا سمجھیں گی دیوانا ہماری تہذیب سے ہم کب ہے جی پیار محبت کب ہے ہماری تہذیب سے بتاؤ تہذیب سے محبت ہوتی نا تو تم قائل کرتے پوری دنیا کو کہ لاکھ جائے میری تہذیب سے محبت ہے رسول نے یہ تہذیب مجھے دی اسی لئے اقبال کو آج سے سو سال پہ یہ مسلمہ ہیں جنہی دیکھ شرمائے یہود تم میں سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کہا کہ مسلمان ہیں کون سی تہذیب ہے وزا وقت تو پورا کا پورا تمہارا کہ یہودیوں کا بھی ہندوستانی وں کا ہے ہماری خواتین کی ساڑھی ساڑھی کس کا لباس ہیں بے حیائی کا انتہائی لباس آخری بے حیائی کا لباس ساڑھی ہے جو اوپر سے کہے کچھ سطر نیچے سے کچھ سطر درمیان کا پورا کھلا ساڑھی کہتے ہیں کہ کہ ساڑھی کیا چھپتا ہے اس میں پورا کمر تو جکتا یہ تہذیبیں ہمارے اندر آئی کیسے ہماری خواتین میں آئی کیسے دھیلا لہرہ لباس پہننا چھوڑ گیا لباس کے نام پہ دھبائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کر بھی ننگی رہنے والیوں پر لانت کی ہے اور پہن کر بھی ننگی رہنے والی کون ہیں جو لباس اتنا تن پہنتی ہے کہ لباس کے نام پہ دبائے نقش نگار جسم کا ایسے ہی نظر آتا ہے اور ہمارے تو بولو مد پہنتا نہیں پہنا تو بھی ایسا پہنتا آدھا سجدے میں گئے تو اس کا انیر ویر کا ایڈ بھی آتا اور اس کی کمپنی بھی دکھتی پورا کیا ہے بے لباس ہوگا تبی اسے فکریت نہیں رہتی اسے جاتا رہا تھا فون میں بات کر لے پورا دکھتا رہا تھا خزانہ سب دکھتا رہا تھا پھر لباس کہتے اس کا کہی کا لباس لباس ہے نہیں لباس کے نام پہ بے حیائی کی حد ہے کیوں پہنتے ہو یہ لباس لباس تہذیب سے پیار کرتے ہی نہیں سمجھ تہذیب اعتمدن ہے یہ پورے اخلاق ہیں صبح سے لے کر شام تک تمہیں کیسے گزار نہ ہے یہ پورا طریقہ اسلام نے دیا ہے اسلام صرف چند رسومات کا مجموعہ نہیں ہے میرے بھائیو میں کن کن سے کیا کیا کروں بہت سے لوگ اسی واسطے کہیں مجھے یہ عجیب و غریب الفاس سے نواز میں کیا کروں یہ درد دل جو میں شیئر کر رہا ہوں تنز نہیں ہے یہ میرا دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں بالوں کی کٹنگ سے لے کر سر کے پاؤں تک ہم دوبے ہوئے ہیں مغربی کلچر کے اندر کوئی ایکا دکہ اس سے نکلتا بھی ہے لیکن اولاد تو اسی نحش پہ پلتی بڑھتی ہے کوئی بھڑا ہو گیا ساٹھ ستر کا ہو گیا اللہ خیر سللہ داڑی بھی رکھ لیا اور جبہ خوبہ بھی پہن لیا اللہ اللہ بول کے کیا ہے اپنے مسجد میں بیٹا ہو لیکن کبھی اس کی اولاد سے پالا پڑ جائے نہ اوپر نیچے دیکھنا پڑتا کون جی نہیں کیا بھائی تمہارا بیٹا ملتا بیٹا مانتا شنی مری بات ملتا شنی سللہ کی سنت کی محبت ہو ملوم ہو میرا باپ سب برداش کر سکتا ہے لیکن یہ مغربی کلچر نہیں برداش کرے گا ہاں دس روپیے کے جگہ سو روپیے مانگتے ہیں تو باپ دے دے گا لیکن یہ داڑی مڑا کے گھر آئے گا تو باپ مجھے دروازے کی دلی سے واپس کرے گا یہ تحصیب جب ہم اپنے اندر لائیں گے نہ تب حمیت آئے گے ہمارے اندر باپ تو داڑی لیکن بیٹا داڑی مڑا اللہ مولانا لیکن بیٹے داڑی مڑے کیسے برداش ہے بیٹیاں بغیر ہجاب کے اور امہ دائی یعنی اسلام ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے ہوتے کہاں گئے تو بھی بلکل گھر میں کوئی تحزید نہیں یہی تو ہے اسلام کلچر اسلام سوسائٹی کہاں دکھتی ہے بڑے بڑے گھر اپارٹمنٹ جہاں مجھے رہنے کا اتفاق ہوا آج میں دل درست بیان کرتا ہوں وہاں پر بھی اسلام کوئی ایک رمخ دخم پورے پچیس تیس چالیس پچاس فلیٹ ہیں لیکن سب نیو ویر مل کے مناتے ہیں اوپر دھابے میں دیوالی مناتے ہیں اوپر کون ایک ایک گھر بھی ہندو کا نہیں ایسے اپارٹمنٹ مجھے معلوم ہے ایک گھر بھی ہندو کا نہیں ایک غیر مسلم کا گھر نہیں پچاس اپارٹمنٹ ہیں لیکن دیوالی برابر مناتے ہیں پورے بچے اوپر جا کے نیو ویر پورے مناتے ہیں اور رات پوری ڈینس پوری چلتی ہے 31 کے نئی چھراب جوا سب چلتا ہے بنکے کون ہمارے اپنے بچے گھر میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جگہ کیوں ملتی ہے ہر نیو ویر کو برتے ہیں کتنے لوگ اس میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہوتا ہے کیوں نہیں بولتے ہاں فلسطین کے لئے بہت نالے لگان وہی فلسطین پہ اب بھی حملے نہیں رکھے بیاسی دن ہو چکے ہیں سعودین کے خریب ہونے والے ہیں بتاؤ اگر واقعیتا فلسطین کا غم ہے تو 31 کے نائٹ تم تحجد میں گزار یہ منافقت کی باتیں اللہ کو پتا نہیں ہے کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیا مولی صاحب تم نے آپ نے ایسا بول دیا اگر واقعیتا فلسطین کا درد تمہارے دلوں میں ہے تو یہ 31 اور 1 تمہارے لئے ایک آزمائش ہے ان کے غم میں شراب گانا جوا یہ بڑے گناہ نہیں تو کم اس کم ڈینس میزک تو ہے 31 کے نائٹ پہ گلیوں نے نکل کر اور راستوں کے کیا ہیں نکروں میں ٹکروں میں کھڑے ہو کر رننگ ریس یا آ کر وہ بائک ریس وہ آ کر کار ریس وہ گالی گلوج یا آ کر باہر چائے خانوں میں جانا کھانا تو ہے جب مسلمان نہیں کرتے گھر میں کھانا نہیں پکاتے چاکلٹ کیک نہیں آتا یہ تو ہے کیوں کرتے ہیں جی محرم ایک کو بھی نہیں کرنا چاہیے یہ مجھ سمجھو کہ نیو یر یہ تو اسلامی نہیں ہے مل صاحب شاید یہ کہنے والے ہیں کہ نیو یر ہمارا محرم ایک کو تو کرو یہ بھی مبارک بات دینے کہ علماء قائل نہیں کل ہی میں پڑھ رہا تھا شیخ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کیا آپ محرم ایک پہ کسی کو مبارک بات دینا پسند کریں گے کہا کہ ہرگز بھی نہیں پوچھا گیا کہ امام اہل السنہ ہیں پوچھا گیا کہ آخر کیوں فرمایا کہ میں نے سلف سے نہیں پاتا کہ کوئی کیا ہے سال کے ابتداء میں مبارک بات دیا ہو اس واسطے میں اپنی تہذیب کا سال نو بھی آئے تو میں مبارک بات دینا پسند نہیں کرتا اس کو تو ہم نے کیا شیعوں کے اندر شیعوں کے خائد کے تحت آکے اسے تو غم زدہ سال بنا دیا یہ کہتے ہی انہیں کیا ہوتا کالے کپڑے پہن لگو دست تک مارا مارا پھرت یالی دولہ یالی دولہ پکار لگو اسے مال انہیں یالی دولہ کئی کو پکار اصل مطلب کیا یالی دولہ کا یالی دولہ حسین حسین بل کے پنجاب اٹھا لے پھرتا کیا مطلب یالی دولہ کا حسین مولان نے بولنے والے کوئی پتہ نہیں ہے کیوں مولتا ہو تو ہمارا نیو ویر کا جو سلسلہ ہے نجی محرم ایک کا اس میں بھی منانے کے علماء قائل نہیں ہے منانے سے ہم کو نہیں آتا ہے ایک حدیث ترمیزی وغیرہ کی ملتی ہے اس معاملے میں اثر کے طور پر لیکن وہ کوئی اتنی پختی نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اسی واسطے امام احمد ابن حنبل اور آگے چل کر امام شیخ حسیمین وغیرہ انہوں نے کہا کہ نا دینا یہ چھہاں کوئی آگے بڑھ کے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کہتا ہے کہ اللہ یہ سال آپ کو معبرکت بنائے تو آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بڑھ کے آگے بڑھ کے دینے کے لیے علماء اس کے خائل نہیں یہ ہمارا کیلنڈر یہ تو اصل میں ان لوگوں نے اس کو یک تہوار بنا دیا اور یہ بات بھی یاد رکھئے جو آیت میں نے پڑھی سرے کہف کی اس میں دونوں کیلنڈر کا ذکر اسی واسطے فرمایا کہ ایک کیلنڈر ہمارا یعنی اللہ کا ایک کیلنڈر شیطان کا ایسا بھی نہیں ہے دونوں اللہ ہی نے دیے ہیں اس بھی کیلنڈر ہو ہجری ہو دونوں ربی کی طرف سے آیا ہے یہ ایک چان کا حساب ہے جو اسلامی کا لی ہے یہ سورج کا حساب ہے جو رب نے بنایا ہے چان کو بھی رب نے بنایا سورج کو بھی رب نے ہی بنایا دونوں کیلنڈر عطابی رب نے ہی کیے ہے یاد رکھو اس لئے میں نے وہ آیت پڑی جو اصحاب کہف کے سلسلے میں واقعہ آیا ہے کہ اللہ تبارک وطعالہ نے انہیں سلا دیا غار کے اندر کہف کہتے ہیں غار کچھ انہو جوان اپنے حکومت سے پریشان ہو کہ توحید کے لئے وہ شرف پر ان کو مجبور کر رہا تھا تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی توحید کے لئے ایک غار میں چلے گئے بڑا واقعہ ہے بہت لمبا میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس کو بڑا تفصیل سے ذکر بھی کر چکا ہوں یوٹیوب میں کئی ویڈیوز موجود رہیں گے آپ دیکھ لیجی بہر اکیف اللہ نے ان کو سلا دیا اب اس کا عرصہ کتنا ہوا آخری میں جب اللہ ذکر کرتا ہے تین سو سال وزدادو تسع نو اوپر تو علماء مفسرین اس میں بعض لوگ یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ اصل میں تین سو سال پلس نو سال اس واسطے ذکر ہوا تین سو نو نہیں بولا بلکہ تین سو سال زائد نو سال اس واسطے بولا کہ زائد نو سال قمری ہیں اور تین سو سال اس بھی ہیں دونوں کیلنڈر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کیونکہ ہر تین تیس سال کو ایک سال ہجری بڑھ جاتا ہے گویا کہ سو سال کو تین سال ہجری کے بڑھ جاتے ہیں اور بھی آسان کہوں اگر کوئی شخص سو سال جیا دو ہزار ونیس سو بس پر تین میں پیدا ہوا دو ہزار بس پر تین میں مر گیا تو اس کی عمر اس وی کیلنڈر کے اعتبار سے سو سال ہے لیکن ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سو تین سال ہے یاد رکھو ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ایک سو تین سال ہے اس وی یعنی انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے برابر سو سال ہے کیونکہ ونیس سو بس پر تین سے دو ہزار بس پر سن جی سو سال اس وی کیلنڈر جو کیلنڈر ہم مناتے ہیں لیکن ہجری میں دیکھ لیں گے تو تین سال بڑھ جائیں گے سو کو تین بڑھ گئے تو دو سو کو چھ بڑھ گئے تو تین سو کو نو بڑھ گئے تو اس لئے فرمایا کہ وَلَبِسُو فِي قَحْفِهِمْ ثَلَاثَ مِعَةٍ سِنِينَ تین سو سال جی اس کے اندر پڑے رہے تین سو سال کس اعتبار سے کس اعتبار سے اس بھی کیلنڈر کے اعتبار سے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کتا ہوا فرمایا وَسْدَ دُو تِس عَا تین سو نو سال نو سال زائد ہو گئے اس میں کیوں ہمارے ہجری میں کون سا بھی مہنہ تٹی فس نہیں آتا اس اعتبار سے دن کم ہو جاتے ہمارے پاس تونٹی نین آتا یا تٹی آتا دو چھ لیکن ان کے کیلنڈر میں تونٹی ایڈ بھی آتا تٹی بھی آتا تٹی فس بھی آتا تو اس اعتبار سے ان کے دن بڑھ جاتے ان کے کم ہو جاتے تو اس اعتبار سے تین سو سال کا جب معاملہ ہوا تو نو سال بڑھ گئے ہجری میں جیسے سال میں تین سو ساٹھ پر پان دن عیس وی کے ہیں لیکن ہمارے تین سو ساٹھ سے کم ہی آتے ساٹھ پر ایک ساٹھ پر دو میں ختم ہو جاتا ہجری سال پورا تو ہر سال میں تین تین چار تر دن مقصود یہی ہے کہ رب کا بنایا ہوا چاند ہے رب ہی کا بنایا ہوا سورج ہے کیلنڈر بھی اصل میں رب کا ہی ہے لیکن اسلامی جو کیلنڈر رب نے منتقب کیا وہ حلال ہے اس ہج ہوں اسی طرح دوسرے عیدین ہوں اور اسی طرح دوسرے تواریخ ہوں سب لیکن نمازوں کی ٹائمنگ اللہ نے سورج سے رکھ دونوں ہم استعمال کرتے ہمارے نمازوں کی پوری ٹائم سورج سے سایہ برابر ہو گئے اثر کا ٹائم شروع سایہ دگنا ہو گئے اثر کا ٹائم ختم شفق وہاں سے جو لالاگی تھی دھوپ کر وہ ختم ہو گئی مغرب کا ٹائم ختم یہ پورا ٹائمنگ جو ہے نمازوں کا سورج سے تواریخ کا جو کچھ بھی سسٹم ہے وہ ہلال سے سیان سے ہے دونوں کو اللہ تبارک وطعال نے ہمیں استعمال کرنے کے لئے بتایا ہم استعمال کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان سمام کے باوجود بھی یہ جو تٹیفٹ ڈسمبر کو منایا جانے والا یا نیو یئر کو ہیپی نیو یئر کہنا یا آ کر فس جنوری کو سمجھنا کہ یہ سال نو ہے اور یہ غلط اعتقادات رکھنا کہ اس دن سویا رہنے والا سویا ہی رہتا ہے اس دن جاگنے والے کو اللہ بہت دولت دیتا آئے اس دن اٹھنا کھانا پینا سب ٹائم پہ اور اسی طرح دوسرے اعتقادات کے اس دن کے اعتبار سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تیاریاں کرنا چاہیے یہ جو ہمارے اندر آ چکا ہے یہ تہذیبا ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے یہ 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 اور مغربی تہذیب نے نے منع کیا ہے یہ حدیث میں نے پہلے ہی بیان جو کوئی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا وہ انہی میں سے ہے تو آج ہمارے اعتبار سے ایک کٹن مرحلہ یہ ہے کہ آپ چھبیس یہ کیا ہے آج انتیس ہے نا انتیس اور تیس اور تیس پر ایک ایک یہ جو چھٹیاں ہوں یا کچھ بھی ہوں جو بھی ہوں آپ کو ان میں بچوں کو بھی تربیہ دینی چاہیے کہ یہ ہمارے تہوار نہیں ہے اس میں غیر اسلامی حرکتیں تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ہاں موویز دیکھنا گھروں میں سائر سپاٹے کو لے کے جانا اور اسی طرح اسی اعتبار سے یہاں پر کیا ہوتا ہے خاص طور پر ڈسکاؤنٹ بھی ملتے ہیں حرام ڈسکاؤنٹ ہاں فائز سٹار ہوتل کی روم پانچ ہزار والی اب دھائی ہزار میں ملتی گئے تہی فرسٹ نائٹ کبھی اس کو ڈبل ٹریبل کر لے یہ آفر وہ آفر یہ ملے حرام کاری کرنے کے لیے ایک جوڑا جو غیر محرم ہے حرام کاری کرتا ہے اس کو ملنے کے لیے ہاں اس کے اعتبار سے سہولیات اور اسے استعمال کر رہا ہے یہ حرام کاریاں تمہاری نوٹڈ ہوں گی برابر اور اس میں بچے بچیاں بھی شامل ہوں گی اگر وہ تمیز پا گئی بعض بچے کرے تو کیا بھائی بچے اس وقت بچے ہیں جب بالغ نہیں ہوتے بلوغت کی عمر کو جیسے ہی پہنچتے ہیں وہاں سے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی اور کاؤنٹنگ شروع ہوتے ہی اس کا اچھا برا برابر اسے سزا ملے گا یا سواب ملے گا ہاں اور ہمارا آج بچے بچے چکا رہا تینوی میں چٹیں پاس کرتا چاروی میں ہاتھ پکڑ کو لے کو چل جاتا یہ بچے کی حالت ہے بچے کانچ ہے بچے ہاں گیارہ سال کا باپ بن گا گ بہت کلور تھا بچے بچے چلے بچے تو بچے کان تھا باپ بن گا تو یاد رکھو اصل بچے کا ایج نہیں دیکھا جاتا بچہ ہو یا بچی ہو بڑی ہو گئی وہاں سے کاؤنٹنگ شروع ہے اس کی ہاں رفع القلم عن صلات جو حدیث آئی ہے کہ لکھا نہیں جاتا قلم کب تک جب تک کیا نہیں ہے اسے احتلام نہیں ہوتا فرمایا کہ حتی احتلام وہ بالغ ہو گیا یا لڑکی ماہواری شروع ہو گئی نو سال کی ہو دس سال کی ہو کاؤنٹنگ شروع اس کی یاد رکھو روزے فرض اسے ہاں بچے ہو یا بچہ ہو اس کاؤنٹنگ کے بعد اگر وہ برائی کرتے ہیں سوچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹنگ ہے مر گئی تو سوال ہوگا مر گیا تو سوال ہوگا جا وہ دس سال کا ہو گیارہ سال کا ہو بارہ سال کا ہو وہ بالغ ہو کے مرا بالغ ہو کے مرا تو یاد رکھو جتنا بھی آج کے ہمارے پلس ون کے بچے پلس ٹو کے بچے نائنت کے تنت کے کبھی کبھی یعیت میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں بہت سے بچے 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 اور سمجھتے ہیں ماں باپ ہمارے چھوٹے بچے کیا دیکھ گیارویں بارویں ایسے فسادان کرتا ایکسیڈنٹ ہوگا مر جاتا چھوٹا بچے مر گا چھوٹا بچے نہیں مرا انہیں تین سال بڑا ہوگا مر گا تین سال کی کاؤنٹنگ دینا پڑھیں گا جو بچے مر جاتے کیا اللہ نہیں پوچھیں گا بالغ ہو گئے تو پوچھیں گا ضرور بھی ضرور ان سے برابر حساب کتاب ہوں گا ان کا بچہ وہ ہے جو احتلام تک نہیں پہنچا بڑا نہیں ہوا انہیں تو آج ہمارے خاندانوں میں دیکھنا چاہئے جو بڑی بچے ہوگئے ان کو بلا کے سمجھنا بے اخوف تیری کاؤنٹنگ شروع اب میں دیکھوں نہیں دیکھوں تو جو بھو بھو بھی دیکھتا جو حرام کاری دیکھتا جو ننگی فلمیں دیکھتا جو گانے سنتا ہے یا آ کر چیٹنگ کرتا ہے یا کسی پٹی کو پٹے کو پکڑ لیتا ہے یہ سب ریکارڈ ہے رب کے پاس کل پوچھا جائے گا اس واسطہ اللہ کے لئے جوانوں کو بوڑا کر دے گا ہاں یہ قیامت کو کبھی نہ بھولو اذا شمس کو ویرت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا ویذا نجوم انقدرت تارے بے نور ہو جائیں گے ویذا جبال سیرت پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے ویذا عشار عطلت دس ماہ کے گابن اونٹنیا کھلی چھوڑ دی جائیں ویذا احوش حشرت حشرات الارض کیرے مکھوڑے جمع کر دی جائیں ویذا البحار سجرت سمندر دہکا دی جائیں گے ویذا قبور بوسرت قبریں پھٹ پڑیں گی ویذا الموغودت سوئلت زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بے ای زم بن قتلت کس گناہ کے پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا علمت نفس ما احضرت اس وقت ہر نفس جان لے گا کیا لے کے رب کے پاس آیا ہے ہر نفس کو پتا ہوگا اس کے سامنے اس کا نام اعمال رکھا جائے گا ووجدو ما عمیلو حاضرا تمہارا نام اعمال تمہارے پاس اکتیس میں جو ڈینس کی رات میں جو پھرے جو کچھ بکوا بکے جو کچھ حرام کاریاں کی جو فور ٹونٹی بیڑا دال کے پھرتے رہے جو چاہے خانوں میں غب شب کیے جو کہہے موویز دیکھے وہ سب علمت نفس ما احضرت تمہارے سامنے ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا کمائی کی ہوئی درو اس رب سے یہ زندگی وکفر وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ محمد کما بارت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی على جميع الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین والخلفاء الراشدین قصوصا منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم اجمعین فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْءِ يَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَدْعُوهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَا ذِكُرُوا اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ جو بیت السلام کی طرف سے ریشن کٹ تقسیم کیا جاتا ہے ابھی بعد نماز جمع اس ہفتے ہم تقسیم کریں گے پینٹیس کٹ کا آرینجمنٹ کیا گیا ہے جس میں پانچ کٹ کا پیسہ ابھی باقی ہے جو حضرات سات سو روپیے پر کٹ دینا چاہتے ہیں آفیس روم میں وہ لوگ دے سکتے ہیں یا یہاں پر بھی ہمارے ذمہ داروں سے مل کر دے سکتے ہیں شکرا فجزاکم اللہ حسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ